ہیلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو جہازوں کے متعلق کئی واقعات میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں چاہے یہ کوئی خطرناک حادثہ ہو یا پھر کچھ اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جہازوں کے اندر بننے والی کچھ حیرت انگیز ویڈیوز اور ان کی کہانیاں سناؤں گا جس میں ایک ایسی عورت کی ویڈیو بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز میں پوزیسٹ ہو گئی تھی یعنی اس پر جنات آگئے تھے دوستو دس جون دوہزار چودہ کو ایک چھوٹا سا جہاز ہوائے کے جزیروں کے اوپر سے اڑھا تھا جہاز میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی یہ جہاز اس وقت سمندر کے اوپر اڑھا تھا جہاز میں موجود ایک مسافر نے اپنا گو پرو کیمرہ آن کر لیا اور جہاز کی سمندر کے اندر اترنے کی ویڈیو بنا لی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسافر بلکل چپ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے یہ جہاز سمندر کے اندر اتر گیا مسافروں نے لائف جیکٹس پہننا شروع کر دیں اور جہاز میں پانی داخل ہونا شروع ہو گیا ان کی قسمت اچھی تھی کہ جہاز نے بہت آرام سے سمندر کے اندر لینڈ کیا ورنہ جہاز فوراں تباہ ہو جاتا اس سے پہلے کہ یہ جہاز سمندر میں ڈوب جاتا ان لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا لیکن اس حادثے میں ایک عورت کی ڈوبنے کی وجہ سے جان چلی گئی تھی دوستو یہ اگلی ویڈیو دو ہزار بارہ کی ہے جب امریکن ائر لائن کا ایک جہاز اڑنے کے لیے تیار تھا لیکن پھر جہاز میں کچھ عجیب ہوا جہاز کی فلائٹ اٹنڈنٹ یعنی ائر ہوسٹس چیخنا شروع ہو گئی اس عورت نے جہاز کے انٹر کام پر زور زور سے کہنا شروع کر دیا کہ ایمرجنسی کو کال کرو کیونکہ میں ان مسافروں کو جہاز اڑنے سے پہلے مارنے والی ہوں اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے بقاعدہ ٹرین کیا گیا ہے مسافروں میں خوف پھیل گیا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں پولس نے جہاز میں داخل ہو کر اس عورت کو گرفتار کر لیا تھا دوستو جہاز میں فلائٹ کے دوران ٹیبلنس ہونا عام سی بات ہے ہوا کی رفتار میں تبدیلی کی وجہ سے جہاز ہلنا شروع ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جہاز میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے بہت سے مسافر ڈر بھی جاتے ہیں یہ اگلی ویڈیو جہاز میں ہونے والی ایک زوردار ٹیبلنس کی ہے یہ جہاز امریکہ میں اڑھا تھا شروع شروع میں ہلکی پھلکی ٹیبلنس ہونا شروع ہوئی اور مسافر پریشان ہو گئے لیکن دوستو یہ ٹیبلنس بڑھنا شروع ہو گئی اور جہاز تیزی سے ہلنا شروع ہو گیا اور دوستو پھر جہاز کو زوردار جھٹکا لگا جس سے کئی مسافر نیچے گر گئے اور جہاز میں لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں انہیں لگا کہ یہ جہاز کریش کرنے والا ہے لیکن ایسا نہیں تھا یہ بہت شدید ٹیبلنس تھی جس کو کسی نے کیمرہ میں ریکارڈ کر لیا تھا دوستو یہ اگلی ویڈیو کافی عجیب ہے اگر آپ انٹرنیٹ پر اس ویڈیو کو دیکھیں تو لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ عورت پوزیسٹ ہو گئی تھی یعنی اس پر کوئی جنات یا ڈیمنز آ گئے تھے یہ عورت عجیب طرح سے چیخنا شروع ہو گئی اور جہاز کی سیٹس پر چھڑنا شروع ہو گئی آپ یہ ویڈیو دیکھیں اب اس عورت کو کوئی منٹل اشیو تھا یا یہ مسئلہ واقعی میں پوزیسٹ ہونے کا تھا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا میڈیا نے تو اس کو مشہور ہورر مووی ایکزارسس سے کمپیر کرنا شروع کر دیا یہ عورت کون تھی یہ پتہ نہیں چل سکا دوستو یہ فلائٹ امریکہ سے فلیپینز جا رہی تھی جہاز میں بیٹھے مسافروں کو سفر کے دوران جہاز کے انجن سے آگ نکلتی ہوئی دکھائی دی اور مسافر بہت زیادہ ڈر گئے یہ آگ پندرہ منٹ تک جہاز کے انجن میں لگی رہی زمین سے بننے والی ویڈیو میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاز کے ایک انجن میں آگ لگی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ جہاز کو کوئی حادثہ پیش آتا اس جہاز کو حفاظت سے زمین پر اتار لیا گیا تھا اور دوستو یہ ویڈیو ایک ایسی فلائٹ کی ہے جو تھائیلنڈ سے ساؤتھ کوریا جا رہی تھی جہاز نے مسافر نے آسمان میں ایک عجیب سی چیز نوٹس کی یہ چھے آبجیکٹس تھے جو آسمان میں ایک ساتھ اڑ رہے تھے ان میں لائٹس چل رہی تھیں یہ اصل میں کیا چیز تھی یہ کوئی نہیں سمجھ سکا لوگوں نے اس کو ایلینز کا نام تک دے دیا یعنی جتنے مو اتنی باتیں لیکن یہ چیز اصل میں کیا تھی یہ کوئی نہیں جان سکا دوستو دوہزار سترہ میں سینٹرل امریکہ میں ہریکین توفان نے تباہی مچا دی تھی یہ توفان کئی لوگوں کی جان لے گیا تھا اور امریکہ کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا تھا کچھ پریسرشز نے اس ہریکین کے اندر سے جہاز اڑانے کا فیصلہ کیا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ توفان اب کس طرف جا رہا ہے دوستو یہ ویڈیو اسی جہاز سے لی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاز توفان کے اندر سے اڑ رہا ہے پورا جہاز ہل رہا ہے یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ لوگ فائنلی اس توفان سے نکل آئے یہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی یہ اگلی ویڈیو ائر ایشیا کی ہے اس لائٹ کے دوران جہاز میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا لیکن مسافروں کو حیرت تب ہوئی جب جہاز کے پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہمارا بچنا آپ کے تعاون سے ممکن ہے پائلٹ نے ان کو دعا کرنے کو بھی کہا پائلٹ کے اس اعلان نے مسافروں میں خوف پھیلا دیا یہ سارا واقعہ ایک مسافر اپنے موبائل سے ریکارڈ کر رہا تھا اور دوستو یہ ویڈیو دوہزار بارہ میں ایک جہاز میں لی گئی جب جیڈ بلو پلین کا کیپٹن جہاز اڑاتے ہوئے عجیب باتیں کرنے لگا اس پائلٹ کا منٹل بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اس نے کہا کہ ہم سب مرنے والے ہیں دعائیں کرنا شروع کر دو حالانکہ جہاز کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس کے کو پائلٹ نے اکل مندی دکھاتے ہوئے اس کو کوکپٹ سے باہر نکال کر کوکپٹ کو لاک کر لیا جہاز میں موجود مسافروں نے فوراں اس پائلٹ کو پکڑ لیا اور پوری فلائٹ کے دوران اپنے کابو میں کیے رکھا جہاز کو حفاظت سے اتار لیا گیا تھا اور اس پائلٹ کو میڈیکل اگزیمنیشن کے لیے پھیج دیا گیا تھا اور دوستو یہ آخری ویڈیو دو ہزار اٹھارہ کی ہے جب ساؤت ویس فلائٹ کے ایک انجن میں آگ لگ گئی یہ جہاز بتیس ہزار فیٹ انچائی پر اڑا تھا اچھانک جہاز کا ایک شیشہ ٹوٹا اور ایک عورت جہاز سے باہر نکل گئی مسافروں کو لگ رہا تھا کہ اس عورت کے بعد اب ان کی باری ہے اور یہ جہاز کریش ہونے والا ہے اس لڑکے نے اس دوران اپنا کیمرہ آن کر لیا اور اس نے یہ ویڈیو بنانا شروع کر دی جس میں اس نے آکسیجن ماسک لگایا ہوا ہے اس کو لگ رہا تھا کہ یہ اس کے آخری لمحات ہیں لیکن یہ جہاز حفاظت سے زمین پر اتر گیا جس میں افسوسنات طور پر ایک عورت کی ڈیتھ ہو گئی تھی دوستو آپ لوگ مسئل انسٹرگرام پر بھی گنت کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیسیو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویالٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ